ناظرین اکرام مغل دور حکومت فن تعمیر کے حوالے سے اپنا سانی نہیں رکھتا ان کی تعمیر کردہ عظیم الشان امارتیں جہاں تعمیرات کی دنیا کی عظیم شہکار ہیں وہیں اپنے اندر مختلف انسانی جذبات یعنی نفرت، محبت، خسد، انتقام، انصاف اور ساشوہ وغیرہ کی سینکڑوں داستانوں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں محبت کے داستانوں میں سب سے مشہور کہانی انارکلی کی ہے اسے سچی محبت کے جذبے نے لا زوال بنا دیا ناظرین انارکلی کون تھی؟ کیا یہ حقیقی کردار ہے؟ یا محض منگڑت افسانہ مولیہ تاریخ انارکلی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور کیا واقعی انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا؟ ناظرین انارکلی پر مکمل تحقیق پر مبنی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پاک سا ٹی وی پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل پاک سا ٹی وی کو سسکرائب کر لیں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی اور بالعالوم دنیا بر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی ناظرین انارکلی کا اصل نام نادرہ بیگم عرف شرف النساء تھا یہ ایک ایرانی خاندان سے تعلق رکھتی تھی ان کے والد ایران کے مشہور صداگر تھے جو کسی کام کے لیے ہندوستان آئے تھے جہاں انہیں راستے میں ڈاکو نے مقابلے میں مار دیا تھا جس کے بعد اس کی خوبصورت اور حسین بیٹی نادرہ بیگم کو ڈاکو نے راجہ ماند سنگھ کو فرف کر دیا تھا اور راجہ ماند سنگھ نے ہی اس لڑکی کو بادشاہ اکبر کو تحفے میں پیش کیا تھا اکبر بادشاہ نے اس لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس کا نام انارکلی رکھا تھا ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ اکبر کے ایک وزیر ابو الفضل نے انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے بارے میں بادشاہ کو بتایا تھا جسے سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس سے یہ ہرگز گوارہ نہ ہوا کہ مستقبل میں شاہی خاندان کی ملکہ ایک کنیز بنیں آخر کار بادشاہ اکبر نے ایک موقع بار شہزادہ سلیم کو سرطنت سے باہر کسی کام کے لیے بھیج دیا اور انارکلی کو دیوار میں زندہ چنوا دیا ناظرین اس حوالے سے بے شمار عوامل تحقیق طلب ہیں کیا انارکلی ایک ذر خرید کریج تھی اور کیا واقعی اس کے دل میں شہزادہ سلیم کو اپنے دام محبت میں گرفتار کر کے آئندہ تخت پر ملکہ بردر برجمان ہونے کا خیال تھا یا واقعی اس کی محبت سچی تھی اس حوال میں اٹھایا جاتا ہے کہ انارکلی کا کوئی وجود بھی تھا یا یہ محض ایک فرضی داستان ہے ناظرین یہ سب باتیں متنازہ ہیں اور اس حوالے سے مختلف مرخین مختلف آراء بیان کرتے ہیں مولوی نور احمد چشتی تحقیقات چشتی میں لکھتے ہیں کہ انارکلی اور شہزادہ سلیم کی محبت کے داستان میں کوئی حقیقت نہیں ہے اپنے مسہور کنحسن کی وجہ سے وہ بادشاہ اکبر کی دوسری بیغمات کے حسد کا اشکار ہوئی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی ایک اور ہوایت میں ہے کہ جب بادشاہ اکبر دکن کی محبت پر تھا تو یہ حسین عورت کسی بیماری میں چل بسی ناظرین ایک طرح مغلیہ ستنت کے سرکاری رکارڈ میں انارکلی نام کی کسی خاتون کا کوئی ذکر موجود نہیں تو دوسری طرف لاہور کے سیول سیکریٹ میں واقعہ ایک قبر کو انارکلی سے منصوب کیا جاتا ہے انارکلی کے بارے میں سب سے پہلا تذکرہ ایک انگریز ویلیم نے کیا تھا جو سن سولن سو گیارہ میں کاروبار کے سرسلے میں لاہور آیا تھا لاہور میں اس نے ایک مقبرہ دیکھا جس کے بارے میں اسے بتایا گیا کہ یہ خاتون نادرہ بیگم کا مقبرہ ہے جس کو اکبر بادشاہ کے حکم پر دیوار میں چنوا دیا گیا تھا اس بات کو دیگر محققین تسلیم نہیں کرتے کیونکہ اکبر کے دور میں شیش محل تعمیر نہیں ہوا تھا بلکہ اس کو شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا ناظرین بعض مورخین کے مطابق بادشاہ اکبر نے شہزادہ سلیم کو تخص سے علاق کرنے کی دمکی دی تھی جس کے وجہ اکبر کی منظور نظر بندی انارکلی تھی یہ امر بھی قابل ذکر ہے اس داستان کا مرکزی کردار شہزادہ سلیم خود اس معاملے میں بلکل خاموش ہے اس نے اپنی تصانیف میں بے شمار دوسرے مشاغل اور دلچسپیوں کا بے باقی سے ذکر کیا ہے مگر انارکلی کا کہیں بھی تذکرہ نہیں کیا زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ انارکلی کے داستان محض ایک افثانہ ہے جس پر پچھلے کئی عشروں سے کئی فلمیں بنی اور کئی گانوں میں انارکلی کو ایک رکاسہ کے طور پر فلمایا گیا فلم مغل اعظم انارکلی اور شہزادہ سلیم کے عشق کے حوالے سے بنائے جانے والی تمام فلموں میں سے کامیاب قرار دی جاتی ہے ناظرین کچھ مورخین کا خیال ہے کہ وہ جگہ جسے انارکلی کا مقبرہ کہا جاتا ہے دراصل جہانگیر کی ایک ملکہ صاحب جمال کا ہے اس جگہ کے اطراف ایک انارکلی باگ تھا جس کی مناسبت سے اس مقبرے کو انارکلی کا مقبرہ قرار دیا جاتا ہے لازم اس امید کے ساتھ ہم آپ کی ویڈیو کا اخترام کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور فیس بوک اور ویڈس اپ پر اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں دوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ